السلام علیکم پنجاب پولیس کی دھولائی پنجاب پولیس کی بھاول نگر کے اندر بھائی پاک فوجی نے اچھی خاصی دھولائی کی ہے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں یہاں پہ دیکھئے اختلف طرح کہ آپ کو ویڈیوز یہاں پہ دیکھنے کے بھی دیکھیں کہیں پہ اے ایس ای جو آپ کو بتا رہا ہے کبھی ہے اے ایس ای ہوں میرے ساتھ یہ ہوا اور یہ ہوا یہ باقیہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے یہ ہوا کیا ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہ ویڈیو ہے بھائی اس کے اندر ایک پولیس والا ویڈیو بنا رہا تھانے کے اندر کی جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑھی ہیں یہ دیکھیں وہ دکھا رہا ہے کہ بھائی یہ ہوا وہ ہوا مجھے انصاف نہیں مل سکتا اس ملک میں تو کس کو ملے گا میں پولیس وال ہوں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ معاملہ کیا بھائی پولیس والا کہہ رہا کہ مجھے انصاف نہیں ملے بھائی جج بھی کہہ رہا کہ مجھے انصاف نہیں ملے اس ملک میں انصاف ہے کہاں بھئی کس کو انصاف ملتا اس ملک میں اس ملک میں انصاف اس کو ملتا بھئی جس کی جیب گرم ہو جیب میں اچھا خاصا پیسہ رکھی اور انصاف لے لیجی اور یہی جب پولیس والے جب ان کے پاس عام آدمی جاتا ہے کیونکہ اپنا معاملہ لے کے کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس کو پولیس کی فیور میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ پولیس کے ساتھ غلط ہوا یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف انچوائے کریں کیوں کہ دونوں کا معاملہ یہاں پہ خراب ہے دونوں طرف ہی جو ہے لوگ بٹے ہوئے ہیں اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ٹھیک ہے بھئی جو ہو رہا ہے آپس میں جو کر رہے ہیں ہوتا رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک واقعہ چل رہا ہے بھاول نگر کا واقعہ مکمل تفصیلات بھاٹسہ پہ چل رہا ہے فیس بک پہ بھی چل رہا ہے دراصل ہوا یہ یہ بھاٹسہ پہ چل رہا ہے یہ نیوز آپ کو بتا رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہا ہے دراصل ہوا کہ ایک باول نگر کے تھانہ بیڈ ویزن کے ایس اچھو رزوان عباس نے پولیس ناکے پر ڈاکووں کا ایک گینگ پکڑ لیا لیکن دورانے ہراست ڈاکووں کے گینگ میں سے ایک ڈاکو محمد ادریس پولیس کی تحویل سے بھاگ نکلا گھس گئی جب پولیس گھر میں داخل ہوئی تو معلوم ہوا کہ ڈاکووں کی گینگ سے بھاگنے والا ملسم ادریس دراصل ایک ایس ایس جی کمانڈو کا بھائی ہے اب یہ دیکھیں عجیب بات سامنے آ رہی ہے جب اس بات کا ڈی پی او بھاول نگر کو معلوم ہوا تو اس نے گھر میں گھسنے والے تمام پولیس اہل کاروں کو مقتل کر دیا اس کے بعد کرنے کے بعد ان کے اخلاق مقدمہ درج کر کے ان کو لاک اپ میں بند کر دیا ٹھیک ہو گئے بھئی جب اس کا ادریس کے ایس ایس جی کمانڈو بھائی کو پتہ چلا تو اس نے فوجی کمانڈوز کی دو گاڑیاں جدید اسلے سے لیس اس تھانے میں بچوا دیں جہاں ادریس کا تاقب کرنے والے پولیس اہل کار لاک اپ میں پڑے تھے اب یہ دیکھیں عجیب نیوز ہے بھئی یہ پتہ نہیں معاملہ کیا یہ یہ نہیں پتہ بھی یہ سچ ہے یا چھوٹ ہے اللہ جانے یہ بہتر جانے بس پھر کیا تھا اساسی کمانڈوز نے لاک اپ سے نکال کر پولیس والوں پر تشدد کیا ان کو یرگ مال بنائے رکھو اور پھر ایک قریبی سرکاری ہزپتال پر بھی قبضہ کر لیا تاکہ تشدد سے زخمی ہونے والے پولیس اہل کاروں کا علاج نہ ہو سکے ٹھیک ہے پولیس اہل کار پولیس کے جن اہل کاروں پر پاک فوج کے کمانڈوز نے تشدد کیا ان کے نام ہیں محمد ازبان عباس محمد نعیم محمد اقبال اور علی رضا پولیس کے مطابق پیتیس سے چالیس با مسلح فوجیوں نے تھانے پر حملہ کیا پولیس اہل کاروں سے لاک اپ کی چابیاں چھین لی اور اندر موجود پولیس اہل کاروں پر تشدد کیا پولیس کے مطابق فوجی ان کی رائفلیں اور سی سی ٹی وی فورٹیج بھی چھین کر اپنے ساتھ لے گئے لئے گئے ایک یہ نیوز چل رہی ہے اور باقی اب جو ہے ایک اور سین آ رہا ہے کبھی یہ جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھئی پولیس اور جو فوج ہے اس کے اندر صلح ہو گئی ہے کوئی خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کر لیا گیا یہ دیکھیں اب یہ پنجاب بھاولنگر معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا گیا یہ نیوز آ رہی ہے اور پنجاب پولیس جو ہے اس کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی گیا یہ پنجاب پولیس کا جو ہے سٹیٹ میں سا سامنے ہے بھاولنگر میں معمولی واقعہ بھاولنگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو سوشل میڈیا پر سیاکو سباق سے ہٹ کر پیش بڑھا کر چڑھا کر پیش کیا گیا یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہو سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں ادران کو دنوں طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی اور جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جازہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں شہر پر صندوق خطرناک موجبے کو کیفرے کردار تک پہنچ جانے کے لیے پورے صوبے میں مشتر کا کاروائی جارے رکھے ہوئے عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جہلی پر پیگنڈا پر کان نہ دریں ایک یہ جو پنجاب پولیس کی جانب سے سٹیٹمنٹس آیا تو اب یہ جو معاملہ بھائی یہ دیکھیں یہ جو تصویریں چل رہی ہیں یہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ یہ اصل بات جو ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آسکی معاملہ کیا کیوں جب پولیس والا کہے گا کہ مجھے انصاف ہی نہیں مل رہا تو بھئی کس کو انصاف ملے گا انصاف تو ہے ہی نہیں بھئی انصاف لینے کے لئے تو بھئی آپ کو ایک ٹرک جو پیسو ایک ٹرک ہونا چاہیے آپ کے پاس پیسو پیسو کا ایک ٹرک ہوگا پھر آپ کو انصاف مل جائے گا اسی طرح تو یہاں پہ یہ معاملہ چڑھ رہے تو دراصل بھاول نگر میں یہ واقعہ ہوگا ہے اور اس کا بہت زیادہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ چلی ہوئی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا پولیس والوں کو مارا پیٹا کچھ دن پہلا کہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کبھی جو پولیس والے ہیں وہ ایک گھر کے اندر گھوسے اور وہاں پہ بغیر بارانٹک انہوں نے خواتین کے بہرمتی کی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بتمیزی کی یہ معاملہ بھی سامنے آیا تو اب اصل معاملہ وہ کسی کو بھی ابھی تک نہیں پتا بس یہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے ذریعے کچھ پتا چل رہا کہ یہ پولیس والوں کو چھت رول ہو رہی ہے اور پولیس والے میں اس کے اندر کوئی معاملہ بنا تو یہ ہے تو یہ معاملہ بھئی ابھی تک اس کا کنفرم کسی کو نہیں پتا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے درستہ کے لیے اللہ حافظ